اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ٹو اور میں ہوں آپ کمیز بان مناظر علی ناظرین آمنہ عثمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کو آج ہم نے زہمت دی ایک بڑا اہم ایشو ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آمنہ عثمان کسی تعرف کی مہتاج نہیں آپ ان کو اردو پوائنٹ پر دیکھتے رہتے ہیں مختلف چینل پر انہوں نے ریپورٹنگ بھی کی ہے معروف صحافی ہیں اور سوشل ورکر ہیں ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا آمنہ آج ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے گفتگو کی جائے یہ جو خواتین کی ڈریسنگ ہے جو لباس ہے آج کل معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گئے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا ایک چینل ہے پاکستان کا اس کے اوپر ایک اینکر نے ڈریسنگ کی مجھے وہ ڈریسنگ کو ایسی نہیں لگی جس پر تنقید کرنی چاہیے اور اس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ظاہری سی بات ہے جب ان کے لباس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کتنا دل دکھا ہوگا ان کا اور ان خواتین کا کتنا دل دکھا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے یہ کیوں ایسا ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ میرے گھر پہ آئے ہیں اور مجھ سے اتنے اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں میں بھی اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی تھی اور میرے ساتھ ایک دن یہ ہوا کہ میں نے فیس بک کو اپنے آن کیا تو وہاں پر مجھے نظر آیا کہ جس خاتون کی آپ نے بات کی ہے ان کی تصویر ایک صاحب جو کہ میرے فیس بک فرنڈ تھے میں ان کو جانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے لیکن وہ کسی پتہ نہیں کسی ایڈوکیسی سے ریلیٹیڈ یا ڈونٹ نو کہ کہاں پر موجود تھے میں نے انہوں نے مجھے ریکویسٹ پہ جی بھی تھی میں نے ان کو ایڈ کیا باتا تو انہوں نے اس خاتون کی تصویر لگائی بھی اور بقاعدہ کہا کہ میں نے پیمرہ میں ریپورٹ بھی کر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اسی ڈریسنگ کیوں کی اس کو بلکل کہی دی انہوں نے ڈریسنگ کیوں کیوں کی اس کو کرتی ہوں کبھی میرا بھی دوبٹہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کیمرہ میں کبھی بتا دیتا ہے کبھی نہیں بتاتا ہے اب اگر نہیں بتا رہا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ہم اگر سڑکوں پہ جا کے کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑی سی تو ہمیں رسپیکٹ دیں اب انہوں نے کہا ہوا کہ جی اس خاتون نے پتہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تو صاحب نے جو حرکت کیس ہو کی جتنے بھی لوگ اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ پھر آ کے دھڑا دھڑ جی تنقید 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 اور لائک یہ کہ یہ اس نے یہ کیا تھٹھے ماریں ہسریں میں نے پھر اس کے بعد اپنا جو میرا لیڈنگ لیڈیز کا گروپ ہے میں نے وہاں پہ وہ یہ چیز شیئر کی اور میں نے کہا کہ یہ جواب دینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یہ کیا ہے پھر حالانکہ ایک خاتون صافی ہے میری حالانکہ ان سے اتنی بنتی نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے بھی سیکنڈ ڈیم کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت غلط حرکت ہے اور اس طرح سے مردوں کو بلکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی ہے کسی کے لباس کے بارے میں بات کریں چونکہ دیکھیں نا یہ کسی بیسیکلی میں بھی اس وجہ سے یہ ویڈیو کر رہا ہوں کہ یہ کسی ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے بلکل جب آپ ایک خاتون کو اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے یا کسی بھی حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ پوری جو ایک افراد ہے ہمارے معاشرے کے جو خواتین ہیں وہ سب کے اوپر انگلی اٹھتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اردو پوائنٹ کا ایک پروگرام کیا کرونا کے دنوں کی بات ہے تو میری اس میں مطلب ڈریسنگ میں کوئی پرابلم نہیں تھی تھی میرا تو بٹا ہٹ گیا مجھے نہیں پتا لگا بہت گرمی تھی بہت زیادہ اور اتنی گرمی میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو جب بعد میں ویڈیو چلی مجھے تو باتا نہیں چلا یہ تو ایڈیٹر مجھے بتاتا کہ یہاں بھی یہ گربڑ ہو گئی ہے یا مجھے کیمرو میں نے اس وقت بتاتا کہ آپ کا دوبٹا ذرا سا ہٹا بے آپ دوبٹا اس طرح کر کے لے لیتی تو جو لوگوں کے کومنٹس تھی میری ایک عادت ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے نیچے کومنٹس ضرور پڑتی ہوں کہ لوگوں نے کیا تعریف کی ہے کیا بری چیز ہے اچھا مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے جب میں نے دیکھا کہ نیچے کومنٹس میں بہت ہی گندے قسم کے الفاظ تھے اور اس میں مطلب میرے لئے بہت گندی گندی گالیاں بھی تھیں مجھے بہت دکھ ہوا میں رونے لگ گئی مجھے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو ریپورٹ کریں اور اس خاتون کو ریپورٹ کریں کہ آئندہ اس سے کام نہ کروایا جائے جب وہ کومنٹس آئے ظاہریشی باتا آپ کو دکھ ہوا تکلیف ہوئی تو وہ ایک چیز سوشل ہے کیا آپ کی فیملی کو بھی اس چیز کا علم ہوتا اور فیملی پر گیا ہو سکتا ہے ہوا ہو میں نے اپنے گھرمانوں کو نہیں بتایا میں نے وہ ویڈیو ہی کہیں شیئر نہیں کی کیونکہ میں اتنا ڈر گئی اور مجھے میں نے فوری طور پر اپنے چینل سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کومنٹس کو ڈیلیٹ کریں انہوں نے کہا پریشان نہ ہو کوئی نہیں پڑتا میں نے کہا نہیں آپ ڈیلیٹ کریں انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ آ کر اس طریقے سے ہماری ڈریسنگ یا ہمارے اوپر بات کریں جبکہ وہ ڈریسنگ گندی بھی نہیں تھی مجھے بڑی اچھی لگی میرے ایک ساتھی صحافی ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ کومنٹس نہ پڑھا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر کومنٹ کرتے ہیں جن کو اپنی ماں بہنوں پہ بھی کوئی غصہ ہوتا ہے وہ سارا یہاں پہ آکے نکالتے ہیں تو یہ کہ فارق لوگ بہت ہی فالتو کوئی کام نہیں کرنے کوئی نوکریاں نہیں ہیں تربیت کی بہت کمی ہے شعور کی بہت کمی ہے نہیں پتا قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے نہیں پتا عورت کی عزت کیسے کرتے ہیں خواتین جو ہیں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو انسانی جسم کی سب سے کمزور ترین جگہ سے بنایا ہے کمزور ترین حصے تو اس کے ساتھ نرم سے روک کرو عزت کرو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کی وہی ماں ہے وہی بہن ہے بیٹی ہے آپ اس کو اس طرح سے جگہ جگہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں میرے خیال میں ایسے نہیں ہونا چاہی اچھا یہاں میں تھوڑی سی پھر مردوں کو ایک فیور تو نہیں دوں گا لیکن میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا آپ اس کے ساتھ اگری کر سکتی ہیں ایک چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی دو چیزیں ہیں یہاں خاتون کو دیکھیں نا ٹھیک نہ دیکھیں آپ کیوں غیر مرم کو دیکھ رہے ہیں ایک تو حل یہ ہے دوسرا حل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی پہ نظر آ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ اس میں یہ امپروومنٹ ہونی چاہیے آپ اچھے انداز میں اس کو صلاح مشورہ بھی دے سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری بہن دوبٹہ لیا کریں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ڈریسنگ کریں اچھے انداز میں بات ہو سکتی ہے میرا کہہل ہے یہ چیز اگلے بندے کو بری نہیں لگے گی برے کومنٹس گالیاں اور بہودہ الفاظ اس سے تو اگلا بندہ جو ہے وہ مطلب وہ کیا کریں گے آپ کو نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ نوکلی کرنے اس مجھبوری کے تحت نکلتے ہیں حلال روزی ایک بندہ کمانے کے لئے نکل رہا ہے آپ اس کو ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں کہ نہیں تم باہر نہ نکلو تم غلط طریقے سے ہی کماؤ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایسے بلوگر بھی انسٹرگرام پر کام کرتی ہوں بلوگز لکھتی ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کی میں ویڈیوز بناتی ہوں ایک دن ایک صاحب کا مجھے میسج آیا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے تو انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا کچھ غلط کومنٹ میرے پر کیا ہے نا کیا آپ یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اس طرح ساتھ میں نے کہا ٹھیک میں جو بھی کرتی ہوں ٹھیک کرتی ہوں آپ نے خواتین کو کیوں فالو کیا ہوا ہے آپ کا کیا کام ہے آپ بڑا آگے سے سوری کرتی گیا شرمندہ ہوا نا تو میں نے کہا آپ کام نہیں ہے آپ مجھے تنی در سے تبلیغ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دیکھتے سوچ کے اپنے آپ کو دیکھنا نہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھوں کی راہی بھی نظر آ جاتی ہے تو بہرحال جی دیکھیں آمنا لوبے لواب جو میں آپ کی گفتگو سے بھی نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر تنقید کرنی ہے کسی پر ایک تو اس کا انداز ایسا رکھیں کہ اگلے کو تکلیف نہ ہو بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ اصلاح معاشرہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ چلو جی خواتین کی ڈیسنگ اچھی والی وہ ہونی چاہیے جو آپ چاہ رہے ہیں تو اب اچھی انداز میں مشورہ دے سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات سے پھر اپنی ذات سے جڑے لوگوں سے شروع کرنا چاہیے انسان خود ٹھیک ہے اگر خود ٹھیک ہے تو آپ کی فیملی ہے آپ کی بہنیں ہیں آپ کی ماں ہیں آپ کی میسیز ہیں بچے ہیں مطلب وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں پہلے ان کو ٹھیک کریں اب وہ ساری چیزیں پتہ نہیں ٹھیک ہیں یعنی مطلب ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں پتہ نہیں ہیں یعنی اور آپ ساتھویں محلے اور مطلب کسی اور شہر میں ایسے بندے کو تنگید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جس کی فیملی پر اس وجہ سے پتہ نہیں کیا بیٹھ رہی ہوگی تو یہ رویہ بہت میرا بھی بلکل ایسے ہی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں اکثر اوقات کیونکہ ظاہری بات ہے جو لڑکیاں خواتین صحافی ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں جیسے کہ پچھلے جنہوں میں ناحل کی کچھ پکچرز لیک ہو گئیں بڑی ذاتی قسم کی اس کی چیزیں تھی لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا جنت مرزا کی بھی کچھ ایڈاپٹ ہو کے پکچرز آئیں اسی طریقے سے تو آپ ایسے وقت پہ ان بچیوں کی چیزوں پہ پردہ ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا یہ پکچرز گروپ میں نہ بھیجو لیکن پرسنل وینڈو پہ جا کے لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے سینٹ کرنا پھر اس کے بعد وائرل ہو رہی ہوتی ہے اور وائرل بھی لڑکوں میں آپ کو میں مطبع بتانا چاہیے ہوں یا خواتین بھی کرتی ہیں صرف اور صرف مردوں کی جانب سے ہی ہمیں تنگ نہیں کیا جاتا خواتین کی طرف سے بھی کیا جاتا یہ تو میرے لئے بھی نکشاف ہے ایسی ہے کیونکہ یہ خواتین کا معاملہ ہے اور آپ خود کمنٹ کر رہی ہیں میں کروں تو اچھی بات نہیں پھر بعد وہ ایک تنقید میرے اوپر ہوگی یعنی خواتین بھی ایسا کرتی ہیں بلکل خواتین ایسی ہیں اور ان کو بلکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں یا نہیں بھی کام کرتے ہیں جو بھی خواتین ہیں جیسے وہ ایک فیصلہ بات کے میرے ذہن سے نکل گیا کہ کون تھے کمیشنر تھے کہ کون ان کا بھی ایک سکینڈل جو ہے وہ باہر نکلا تو بڑے مزے لے لے کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر جو ہیں وہ پکچرز کو شیئر کر رہے تھے میرا نہیں خیال کہ اگر اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی ایسی کوئی چیز ہونا تو اس پر پردہ ڈالو اس کو دبا دینا چاہیے آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے کوئی خودکشی پر مجبور ہو جائے تو یہ کتنی غلط بات ہے آپ کے سامنے واقعہ ہوا ہے کندیل بلوچ والا اور ان کو مار دیا گیا یا جو بھی اس طرح کی چیز تو ان چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہیے حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ کوئی ایسی یا جیسے گورنر صاحب ہے ہمارے یا ہمارے بہت سارے ادارے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی اویرنس کیمپینز چلائیں جس سے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کے اردگر جو موجود خواتین ہے وہ آپ کے گھر کی خواتین کی طرح ہی مہترم ہے میں اب ایک لیڈنگ لیڈیز چلا رہی ہوں جو کہ میرا ایک چھوٹا فا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت ساری خواتین صحافی ہیں ہم اس طرح کی کیمپینز چلانے کا سوچ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو چائل ابیوس سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہرسمنٹ سے ریلیٹڈ اور جس میں مردوں کو اویر کر سکیں کہ کیسے وہ خواتین ان کی عزت کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ روک کر سکتے ہیں تو وہ ہم کیمپینز شروع کریں گے جلدی آمنہ عثمان آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی خاص طور پر جو خواتین کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو برائی ہے اور یہ جو حرکت ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ صرف مردوں میں نہیں بعض خواتین میں بھی ہے تو سب خواتین بھی بوری نہیں ہوتی سب مرد بھی برے نہیں ہوتے اچھے برے معاشرے کا حصہ ہیں لیکن جو برے لوگ ہیں ان کو ہم نے صحیح کرنے اور ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اجازت دیں آمنہ اور مجھ کو ہم انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی چیزیں لانے کی کوشش کریں کہ جس سے شعور جو ہے وہ بیدار ہو اجازت دیں اللہ حافظ